اچھا بسا سب یہی الزام ادھر ہوتا ہے کہ یہاں تین سال کے اندر بزدار صاحب کی حکومت ہے خود حسن مرتضی صاحب اسی پارلیمان کا حصہ پہلے بھی اب بھی ہیں یہاں پر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے جو کیے ہوئے کام تھے وہ بھی خراب ہو گیا لہور شہر جو صاف کر لیا گیا تھا کسی زمانے میں اب وہ دوبارہ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی تو بزدار صاحب کی حکومت پہ بھی یہی ہے تو یہاں تیرہ سال کا سر آپ بھی جواب نہیں دیتے حسن مرتضی صاحب سندھ کے اندر اور تین سال پر سوال آپ کر رہے ہیں میں گزارش کرتا ہوں جی وہ میرے بھائی نے پہلے شروع میں بڑا کہ حسن مرتضی صاحب نے سچ بولنا شروع کر دیا حسن مرتضی صاحب شروع سے سچ بولتے ہیں اور سچ کی بنیاد پہ ہر دفعہ جیت کے اسیملی میں آتے ہیں حسن مرتضی صاحب کے پاس کوئی ایسے فنڈز نہیں ہیں کوئی ایسا مالی سہولتکار نہیں ہے کوئی ایسی چھتری نہیں ہے جس کے نیچے بیٹھ کے آتا ہے حسن مرتضی اپنے زور بازو پر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بلبوتے پر اور اپنی قوم اور اپنی عوام کے بلبوتے پر جیت کے آتا ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں سچ بات کر رہا ہوں کاش انہیں بھی سچ بولنے کی اور سچ سننے کی عادت ہو جاتی ان کی جو سیاسی تربیت ہے وہ ایک کنٹینر پر ہوئی ہوئی ہے اور اس طرح کی سیاسی تربیت ہے کہ ہمیشہ جھوٹ بولنے مان لیا جائے ان کے پاس ایک وزارت خارجہ ہے اور جو ہماری خارجہ پالیسی کا حال ہے کہ افغانستان جنہیں ہم پالتے رہے جن کے لیے ہم لڑتے رہے جن کے لیے جن کی جنگ کو ہم نے اپنی جنگ بنائے رکھا جب وہاں پر بھی ایک حکومت تبدیل ہوتی ہے ایک نئی رجیم آتی ہے تو وہ پاکستان مائنس پاکستانی وہاں پر ساروں سے مذاکرات بھی کرتی ہے اور بات کرنے کو بھی تیار ہے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس نے ہمارے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو آئیسولیٹ کر کے رکھ دیا ہے تنہا کھڑا ہے پاکستان کیا ہمارا بیانیاں ہے کشمیر پر کیا ہمارا بیانیاں ہے افغانستان پر کیا ہماری خارجہ پالیسی کی اچیومنٹس ہیں اور دوسری بات ان کے سچ بولنے کا آپ کہہ لیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ایک وزارت خارجہ ہے یہ وزارت پٹرولیم جو ہے یہ کیا کراچی کا مسئلہ ہے یا سندھ حکومت کا مسئلہ ہے آپ ایک مہینے میں دو دفعہ تیل کے ریٹ بڑھا دو اور آپ کو کوئی کہہ کہ مہنگائی کے ذمہ دار آپ ہو تو آپ کہیں گے کہ نہیں جی سندھ میں علاج نہیں ہو رہا سندھ میں کتے کی ویکسین نہیں ملتی اگر آج آپ کے اسی پروگرام کے دوران ایک شٹ ڈاؤن کی خبر آئی ہے کہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑی کے الیکٹرکس کی شٹ ڈاؤن ہوئی ہے وہ اس کی ذمہ دار کیا سندھ حکومت ہے یا سبائی حکومتیں ہیں کیا وہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے بارہ بارہ گھنٹے کی اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پنجاب کے اندر تو اس کے ذمہ دار کیا سندھ حکومت ہے یا مرکزی حکومت ہے آپ مجھے بتائیں کہ وزارت پیداوار جو ہے وہ کسی صوبے کے پاس ہے آپ کے پاس ہے کیا ہو رہا ہے اس کا سٹیل مل کیا وہ صوبائی ہے یا مرکزی ہے کیا حال اس کا آپ نے کر کے رکھ دی ہے اور اس کا بیڑا غرق کر دی ہے آپ تو آئے تھے کہ ہم سو دن کے اندر ہر چیز ٹھیک کر دیں گے آج آپ ہر چیز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی اٹھارویں ترمیم کے بعد ہاں اٹھارویں ترمیم ہیلتھ میں ہے تو سنے کراچی اور سندھ کے اندر آٹھ این ای سی وی ڈی بنے ہوئے ہیں آپ کا مریض ایک دن جاتا ہے دوسرے دن اس کا بائے پاس ہوا ہوتا ہے اور پنجاب جو آپ کا ترقی یافتہ ملک اور صوبہ ہے اس صوبے کے اندر چھے چھے مہینے آپ کو انجیوگرافی کا ٹائم نہیں ملتا آپ وہاں کہتے ہیں کہ تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے پنجاب کے اندر ایک لمز ہے اور وہاں جا کے دیکھو چھوٹے چھوٹے ڈسٹک ہیڈکوارٹرز پہ بھی آئی بی اے بنا ہوا ہے اور وہ آپ کی ورلڈ رینکنگ میں اس کا بھی دیکھیں اور اپنا حال بھی دیکھیں آپ روزانہ انہیں کہتے ہو کہ وہاں پر جی پینے کا پانی نہیں ہے وہاں پر فلاں نہیں ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک تھر کے اندر جہاں آپ روز کہتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ وہ برکرہ رہے ہیں آپ سن لیں ذرا میری دو منٹ سن لیں نا میں ذرا ان کی میں نے تقریر ساری سنی ہے آپ تھر میں جا کے دیکھیں آٹھ سو فلٹریشن پلانٹ آرو فلٹریشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں دور سٹیپ پر حکومت سندھ جو ہے وہ ہر گھر کو خوراک مہیا کر رہی ہے اب ایک اگر تھر ہے اور تھر اللہ کی طرف سے ہے تو وہاں پہ بکانی ہونا وہاں پہ انہاج ہونا وہ اللہ کی طرف سے ہے اس کا میں چشم دید گواہوں سر اس میں سے بیشتر بند ہو چکے ہیں خراب ہو چکے ہیں ہم خود گئے بہترین انتظامات تھے کیے گئے تھے وہ آٹھ سو پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہ آٹھ سو پلانٹس لگے ہوئے ہیں کوئی دو چار خراب بھی ہو گئے ہوگے یہ عمل تو جاری رہتا ہے لہور کے اندر آپ آ کر دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی جو پانی کا پرابلم ہے جہاں تک تعلق ہے نا کتے کی ویکسین کا تو کتے کی ویکسین سوائے سندھ کے پورے پاکستان میں اور کئی نہیں بنتی میری ذرا پلیز سن لیں میں نے نا انہیں انٹرپٹ کی ہے آپ کی بات بھی میں نے سنی ہے کتے کی ویکسین صرف اور صرف سندھ حکومت منا رہی ہے اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں وہاں ویکسین ہم دیتے ہیں رحیم یار خان کے اندر کل ستر بندوں کو کتے نے کٹے ہیں سارے ٹی ویوں پہ چلتا رہے کیوں نہیں وہاں پہ اس کی بات کیوں نہیں کرتے ان کو سندھ بڑا یاد آتا ہے بڑا سوفٹ آرگیٹ ہے سندھ میں پولٹیکل ایوئرنس بھی بہت زیادہ ہے سندھ بھی سارا کچھ کرنا بھی جانتے ہیں ایک ویکسینیشن سر اور ہے جو ترکی یافتہ سوپا تھا آج وہ کھنڈر بنا پڑے آج سڑکیں دوٹی ہوئی ہیں ایک دن بارے چھو جائے چار دن لور سے پانی نہیں نکلتا نون کا مواقف لے لیا جائے حسن مرتضی بھائی مسلمی نون کا مواقف لے لیا جائے کیونکہ بڑا ایک اہم معاملہ اس وقت جو ہے وہ دوبارہ پی ڈی ایم کا متحرک ہونا ہے رانہ عرشت صاحب کہہ رہے ہیں لاکھوں لوگوں کا مجمعہ لے کر اسلام بات جائیں گے بلاوت صاحب کہہ رہے ہیں کنفیوز ہے پی ڈی ایم اور جس طرح کی اندر کی باتیں آپ کی اپنی جماعت کی ہیں کہ اب سیاست کو سڑک کی سیاست کو ایکٹیو کرنا ہے تو سر یہ ابھی لاکھوں لوگوں کا مجمعہ آپ کب اور کیسے لے جائیں گے نہ سطیفے آپ دینے کے لیے جو پیپلز پارٹی پر دباؤ ڈال رہے تھے نہ خود دے رہے ہیں تو کون سی تحریک چلانے لگے ہیں آپ حکومت کے مخالف بسم اللہ الرحمن الرحیم جسر اکبال صاحب ایشو یہ ہے کہ آپ پوزشن نے اپنا رول پلے کرنا ہے آپ پوزشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور یہ نال ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں تو کہتے تھے کہ ایک رپیہ ڈالر مہنگا ہو تو وزیراعظم چور ہوتا ہے اب یہاں دو افتو میل ڈالر ایک سو پاون پریپن سے وہ ایک سو اٹھر تک چلا گیا تو یہ چودہ سونا رپیہ ڈالر جو مہنگا ہو تو آج کے وزیراعظم چور یا ڈاکو ہے سوال کوئی کر رہے ہیں جواب پیچ کر رہے ہیں ہم عوام کی بات کر رہا چاہتے ہیں رانہ صاحب میرا سوال آپ تو عوام کی بات کر رہے ہیں رانہ صاحب آپ کر رہے ہیں کر رہے ہیں آپ بات میرا صرف سوال رانہ صاحب مہنگائی بیروزگاری ناکرونیت یہ سو دن میں جنوبی پنجاب پرانے والے رانہ عاشق صاحب سوال بہت سادہ میں صرف ایک پوچھے آپ کرنے جا رہے ہیں احتجاج کرنے جا رہے ہیں یا صرف آپ جو بات کر رہے ہیں صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کام پوائنٹ آؤٹ تک تھا ہے تو وہ تو بہترین ہو رہا تھا جب لاویل صاحب بھی ساتھ تھے باقی کیا آپ کوئی تحریک چلا رہے ہیں کوئی سطیفی ہے کیا پلان ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے